اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم آج میں آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہو جاتا اگر ہم دیکھیں کہ کائنات میں ہر چیز اس کی ضد سے پیجانی جاتی ہے یعنی کہ نیکی برائی تو اگر اسی کائنات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک نیگٹیو انرجی بھی ایک پوزیٹیو انرجی بھی ہے تو ہم کیوں نہ مان لیں کہ اس کائنات کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا ایک شیطان کو بنانے والا ہے ایک رحمان اور ایک اچھے بندوں کو بنانے والا ہے ایک ہٹلر جیسے ظالم اور فاسق لوگوں کو بنانے والا اور ایک اچھے لوگوں کو پیدا کرنے والا ایک برائی کو بنانے والا اور ایک اچھائی کو بنانے والا اگر ہم دلائل پر گوھر کرے کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درم و بھرم ہو جاتا لیکن جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ نا فرض کریں دو خدا جو ہے وہ اپنے کام بات لیں ایک خدا ایک جگہ کے اوپر حکومت کریں دوسرا خدا دوسری جگہ پر حکومت کریں اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ دیں اس طریقے سے اگر فرض کریں کہ کائنات میں اگر خدا ہے تو خدا نے اپنے کام جو ہے وہ بہت سارے اپنے فرشتوں کو باتے ہوئے تو فرشتے بھی تو اس کے ذریعے سے کام تو انجام دے رہے کوئی موت کا فرشتہ ہے کوئی زندگی دینے والا ہے کوئی موت دینے والا ہے کوئی بارش کا فرشتہ ہے تو اسی طریقے سے جو ہے مل بات کے کام کیوں نہیں ہو سکتا یہ کائنات میں مکمل طور پر جو نظم پایا جاتا ہے اس کائنات میں جو ہمانگی ہے اس کائنات میں جو زمین اور آسمان ایک منظم طور طریقے سے چل رہے اپنے کائنات ہر چیز اپنی جگہ پر اپنے منظم مدار پر گھوم رہا ہے سورج اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے چاند اپنی جگہ پر اس پوری کائنات کا جو عظیم جو نظام ہے جو چل رہا ہے یہ کائنات کی نظام انتہائی منظم طریقے سے چل رہا ہے یہ منظم کائنات کی نظم اس بات کی اکاسی کر رہی ہے اس بات کو بتلا رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ ایک خدا ہو جو کائنات کو ایک چلا رہا ہو اور دوسرا کوئی رب ہو جو سورج کا مالک ہو سورج کو چلا رہا ہو تیسرا ہو جو چاند کو چلا رہا ہو چوتہ ہو جو زمین کو چلا رہا ہو مختلف عرباب نہ ہونے کے بارے میں دلیل بن لگی کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں منظم طریقے سے کائنات کا نظام چلا اور بہترین طریقے سے چلا اس کائنات میں کئی پر بھی آپ کو پساد کئی پر بھی کوئی آپ کو اگر چند مستقل خدا اگر چند انڈیپینڈنٹ خدا کہ ہم قائل ہو جائے تو اس میں کیا مشکل پیش آئے گی اگر ہم اس کے قائل ہو جائے کہ ایک خدا نے اچھائی کو خلق کی ہے دوسرا خدا نے برائی کو خلق کی ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے کیا مشکل پیش آ رہا ہے اگر ہم چند خدا کے قائل ہو جائے کہ چند خدا نے مل کر اس خدا کائنات کو خلق کی ہے دو خدا نے مل کر اس کائنات کو بنایا ہے تو وہ جو ہماری پہچان ہے جو ہماری سوچ ہے خدا کے بارے میں کہ خدا تو وہ ہستی ہے جو لا محدود جو unlimited ہے جس نے ہر جگہ کو پڑ کر کے رکھا ہوا ہے جب خدا unlimited ہے جس نے ہر جگہ کو پڑ کر کے رکھا ہوا ہے جو لا محدود ہے تو دوسرے خدا کے لئے کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچتی یہی ایک خدا یہی ایک لا محدود خدا تمام تر کمالات کا بھی مالک ہے کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اس خدا کے پاس جو ایک واحد خدا کے پاس نہ ہو لہٰذا وہ کسی بھی کمال میں کسی اور دوسرے ہستی کا مہتاج نہیں ہے تیسری بات یہ کہ خدا کے اندر جو صفات مثال کے دور پر خدا علم لگتا ہے خدا قدرت لگتا ہے خدا حیات لگتا ہے یہ خدا کے صفات خدا سے جدہ نہیں ہے بلکہ خدا کے این ذات ہیں اور اس خدا کے این ذات ہونے کو سمجھنے کے لیے یعنی خدا کے ساتھ ملے ہوئے صفات یعنی خدا سے الگ نہیں ہے خدا سے جدہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہتری مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک انسان بیت وقت ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے مامو بھی ہے چاچا بھی ہے تایا بھی ہے ایک ہی انسان ہے لیکن مختلف جہاز سے وہ ایک انسان مختلف صفات کا حامل اپنے بیٹے کے نسبت والد ہے اپنے باپ کے نسبت بیٹا ہے تو ایک ہی وقت میں وہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے لیکن دو مختلف جہاز ہیں بلکہ اسی طرح ایک ہی خدا ہے لیکن جب ہم خدا کو علم کی جہ سے دیکھتے تو وہی خدا محض علم ہے اس خدا کو جب خدرت کی جہ سے دیکھتے تو وہی خدا محض خدرت ہے وہی خدا کو جب محض حیات کی طرف جہ سے دیکھتے تو وہی خدا محض حیات کی ہے خدا ایک ہی ہے ذات ایک ہی ہے وہی unlimited ذات وہی لا محدود ذات علم بھی ہے خدرت بھی ہے حیات بھی ہے تمام تر کمالی صفات کا مالک بھی ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کمالی صفات خدا کے باہر تمام تر کمالی صفات خدا کے اندر ہو لہذا یہی ایک واحد لا محدود خدا جو تمام تر کمالات کا مالک ہے یہی ایک واحد خدا کمالات کے مالک خدا کائنات کو چلا رہا ہے اگر ہم یہ مان رہے کہ خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا لازمی طور پر لا محدود ہونا چاہیے انلیمٹیڈ ہونا چاہیے لازمی طور پر تمام تر کمالات کا مالک ہونا چاہیے لازمی طور پر اس کی صفات اگر ہم یہ چیزیں خدا کے بارے ہم مان رہے ہم نے خدا کو اس طرح پہچانا ہے اور اب آگر ہا کہ ہم دو خدا کے بارے میں یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ کائنات میں دو خدا ہے اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ کہ ہم دو لا محدود شیع کے قائل ہو جائے دو لا محدود حصلی کے قائل ہو جائے دو لا محدود علم کے قائل ہو جائے دو لا مہدود قدرت اور طاقت کے قائل ہو جائے دو الگ الگ علم دو الگ الگ قدرت دو الگ الگ حیات کے قائل اور پھر جب وہ دو مختلف علم لگتے ہیں جب وہ دو مختلف حیات لگتے ہیں جب وہ دو مختلف قدرت لگتے ہیں تو کیوں نہ کر وہ دو مختلف قائنات کو خلق کرے یہ کہاں سے ضروری ہو گیا کہ اگر دو خدا ہے تو وہ ساتھ مل بیٹھ کر ایک ہی کام انجام دے جب ان کا علم مختلف جب ان کی حیات مختلف جب ان کے قدرت مختلف تو کام بھی مختلف ہوں گے ان کے خلقت بھی مختلف ہوں گے اس کے جو کائنات وہ خلق کر رہے وہ بھی مختلف کائنات ہو گی سے یہ لازم آ رہا ہے کہ کائنات ایک نہیں ہوگی اگر دو خدا ہے تو یقیناً آپ کی دو کائنات ہونی چاہیے ہر خدا کی اپنی ایک کائنات ہونی چاہیے لہذا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دو خدا کو مان لیتے اور یہ دو خدا آپس میں صلح صفائی کر کے آپس میں مل جوتا سمجھو تک کر کے آپس میں ڈیوٹیز کو بانٹ لیتے کہ فلان خدا اچھے کام کرے گا تو فلان خدا بلے کام کرے گا کہ فلان خدا بارش برسائے گا تو فلان خدا سورج نکالے گا اگر ہم دو خدا کے قائل ہو جائے اور ان دو خداوں کے درمیان بھی ہم آپس میں سمجھوتے کے قائل ہو جائے ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کے قائل ہو جائے یہ چیز یہ تھیوری یہ نظریہ باطل ہے کیوں؟ کہ ہم نے جو خدا پہچانا ہے وہ خدا لا محدود خدا ہے لا محدود ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ اس نے تمام تر کائنات کو پڑ کر کے رکھا ہے کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی دوسرے خدا کی اگر ہم دو خدا کہہ رہے ہیں دوئیت کا مطلب یہ ہے دو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہ نہ کہیں کوئی ایسی بارڈر اور لیمٹ لگ رہی ہے کہ جہاں پہلے خدا کا لیمٹ ختم ہو رہا ہے اور دوسرے خدا کے لیمٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خدا کچھ کمالات کا مالک ہے جو دوسرے خدا اس کا مالک نہیں ہے اور اسی طرح کچھ کمالات ہے جو دوسرے خدا اس کا مالک ہے پہلے خدا اس کا مالک نہیں ہے لہذا یہ دون خدا ایک دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے کیونکہ کچھ ایسے کمالات ہیں جو دوسرے کے بعد سے پہلے کے بعد نہیں ہے اور کچھ ایسے کمالات ہیں جو پہلے کے بعد سے دوسرے کے بعد نہیں ہے خدا جو ایک دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے جبکہ ہم نے خدا کو خدایت سے پہچانا ہے خدا کی خدایت کا یہ تقاضی ہے کہ خدا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا اگر خدا کسی چیز کا محتاج ہو جائے تو وہ خدا خدا نہیں رہے گا لہذا یہ ممکن نہیں دو ہو اور لا محدود بھی ہو یہ ممکن نہیں یہ دو ہو اور تمام تر کمالات کے مالک ہی ہو تمام تر کمالات کے مالک ہونے کا مطلب ہے کہ ہر چیز ان کے پاس ہے کوئی لیمٹ کوئی بورڈر نہیں لگ رہی ہے ہر چیز ان کے پاس ہے کہ اگر ہم نے لیمٹ لگا دی تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں کچھ کمالات ان کے لیمٹ سے باہر آ جائیں گے اور پھر وہ ان کمالات کے حصول کے لیے محتاج ہو جائیں گے جبکہ خدا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا اور ساتھ ہی دو خدا ہونے کا یہ مطلب تھا کہ دو خدا کا مطلب ہے دو مخلوق خدا بھی ہو دو خلقت خدا بھی ہو ہر خدا اپنی مخلوق کو خلق کرے اپنی خلقت کو خلق کرے جبکہ ہمیں اس کائنات میں ایک ہی خلقت نظر آ رہی ہے اور ایک انتہائی منظم اور ہمائی خلق کے تنصر آ رہی ہے ایک سوال یہی سوال کا جواب بعض نے اس طرح دیا ہے کہ دو خدا آپس میں مل رول کر رہ سکتے ہیں لیکن آپس میں اختلاف نہ کرے تو فخر راضی نے اس کا جواب دیا ہے کہ دو خدا غالباً فخر راضی کا جملہ ہے کہ غالباً یہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ دو کوئی بھی ہستیاں چاہو دو خدا لے لے دو انسان لے لے کوئی بھی دو ہستیاں کوئی بھی لے لے ان کے درمیان اختلاف ہونا بہت زیادہ اس کا چاند سے لہٰذا دو خدا ہونے کو فخر راضی نے اس طرح انکار کر دی ہم فخر راضی کا اس جواب کو نہیں مانتے لیکن دو خدا ہونے کو بھی نہیں مانتے ہم دو خدا ہونے کا رطب کو اس طرح بیان کیا کہ دو خدا نہیں ہے کیونکہ دو ان لیمیٹڈ ہستیاں نہیں ہوسکتی دو خدا نہیں ہے کیونکہ دو لا محدود کمالات رکھنے والی ہستیاں نہیں ہوسکتی اور اس بات کو قرآن بھی ایزا دلیل پیش کر رہا ہے اسی خدا کے دو نہ ہونے پر قرآن کی آیت سوری مومنوں کی 91 نمبر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَانَ مَعَاهُمِنْ إِلَاهٍ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ مِمَا خَلَقٍ وَلَا عَلَى بَأَوْهُمْ عَلَى بَابٍ صَوْحَا عَلَى اللَّهِ عَلْ أَمَّا يَسْفُونَ اس کائنات میں دو خدا نہیں ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے اگر دو الہ اس کائنات میں ہوتے تو لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقٍ ان میں سے ہر ایک خدا اپنی خلقت کو خلق کرتا اپنی مخلوق کو خلق کرتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی خلقت ہے ایک ہی کائنات ہے ایک ہی نظام چل رہا ہے اور بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے چل رہا ہے اس کائنات کے نظام کا ایک ہونا اور منظم ہونا ہمانگ ہونا اور اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف کر نہ ہونا اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے اور اس بات پر قرآن کی ایک اور آیت دلیل بن رہی ہے سورہ انبیاء کی بائیس بھی نمبر کے آیت لَوْخَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتْحَا اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا اس کائنات کے نظام درہاں و برہاں ہو جاتا ایک خدا فلا کام کرتا دوسرے خدا فلا کام کرتا اس کائنات کے نظام کا فاسد نہ ہونا جو ہم دیکھ رہے اس کائنات کے نظام میں دیکھ رہے کہ اس کائنات کے نظام درہاں و برہاں نہیں ہے اس کائنات میں نظم پائی جا رہی ہے ڈسپلن پائی جا رہی ہے ہمہنگی پائی جاری ہے اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اس کائنات میں دو خدا بھی کیوں کہ اگر دو خدا ہوتے تو اِذَن لَذَحَبَكُلُ الْاَوْهِن مِمَا خَلَقُ وَلَا عَلَىٰ بَعْدُ اور ان میں سے بعض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں سے بعض ایک دوسرے کے اوپر حکمرانی کی کوشش کرتا کہ میں بلا خدا ہوں میں مجھے خدا ہونا چاہیے تم بینی بات مانو اور ایسی چیز بھی ہمیں کائنات میں نظر نہیں آ رہی سبحان اللہ اِس طرح کی توصیفات سے اس طرح کی وصف سے اس طرح کی صفات سے خداوند متعال منظہ ہے مبرہ ہے خداوند متعال کی ذات ان صفات سے پاک و پاکی ذات اور اگر کو یہ کہے کہ بلفرض دو خدا مل کر دونوں مل کر آپس میں اتنے ہمہنگی کے ساتھ اتنے منظم طریقے سے دونوں خدا ایک سیمپل کو سامنے رکھتے اور دونوں ہی اس سیمپل کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو پھر دونوں خدا میں کسی قسم کی لڑائی جگنا نہیں ہوتا اگر کوئی یہ کہہ دے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر دونوں خدا دونوں ہی سیمپل کے تابع بن جائے ایک چیز کو ایک رولز ان ریگولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں خدا اس سیمپل کے اس رولز ان ریگولیشن کے تابع بن جائے تو کیا وہ خدا خدا رہیں گے کیا خدا کسی اور تیسری چیز کا تابع بن سکتا ہے جب خدا کسی اور چیز کا تابع بن گئے تو وہ خدا خدا ہی نہیں رہے گا خدا وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز پر حکمران ہے ہر چیز خدا کا تابع ہے نہ کہ خدا کسی اور چیز کا تابع ہے اور اگر پاس آکے یہ اعتراض کریں کہ نہیں یار سنی بھی صحیح ہے سنمی بھی صحیح ہے یعنی دو خدا ہونا بھی صحیح ہے دو خدا ہونے پر بھی خدا راضی ہے خدا کے ساتھ دوسرے اسنام کو ماننا دوسرے بتوں کو ماننے کے حوالے سے بھی خدا ہم سے راضی ہے اگر کوئی خدا کی رضایت کی بات کرنا شروع کر دے کیا اگر خدا دو خدا ماننے والوں سے راضی نہ ہوتا اگر خدا بتوں کی پوجہ سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اس کام سے روک دیتا خدا تو مکمل طور پر رکھتا ہے خدا تو مکمل طور پر خدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے توانہ ہی رکھتا ہے تو خدا کیوں ہمیں نہیں روک رہا دو خدا کو ماننے سے خدا کیوں ہمیں نہیں روک رہا بتوں کی پوجہ سے اس کا مطلب ہے خدا ہم سے راضی ہے خدا ہماری اس فیل سے اس کام سے راضی ہے اگر کوئی یہ بات کرے تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ خدا لا محدود ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا ہماری گردن کی رگوں سے زیادہ ہم سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ خدا اقرب و الہی نامن حبل الورید ہے خدا کے دو ارادے ہیں ایک تکوینی ارادہ جس خدا نے اس کائنات کو خلق کیا اسی خدا نے اپنے علم اور قدرت اور ارادے سے یہ سوچا یہ اختیار کیا کہ تم انسان کو خلق کرو تم انسان کو خلق کیا جائے اور انسان کو خلق کرنے کے ساتھ انسان کو اختیار بھی دیا جائے لہٰذا خدا نے انسان کو خلق بھی کیا ہے خدا ہی نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے اور پھر انسان سے کہا ہے انہا حدیناہ النجدین انہا حدیناہ السبیل کہ انسان میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دی اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا برائی کا راستہ بھی دکھا دیا تم اگر چاہتے ہو کہ کمال پر پہنچ جاؤ تو تم اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اچھے راستے کو تم خود انتخاب کرو لہٰذا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ خدا نے اگر مجھے اختیار دے دیا اور میں غلط راستے کو چنڈا ہوں تو خدا اس غلط راستے کے چنڈنے پر بھی مجھ سے راضی ہے نہیں خدا جو ہمیں اختیار دے رہا ہے وہ ہمیں اختیار دے کر امتحان کرنا چاہ رہے کہ تم کون سے راستے کو انتخاب کرنا چاہ رہے ہو تمہیں اختیار دے دیا تمہیں دو راستے بھی دکھا دیئے خدا نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں اختیار دے دے یہ بھی خدا کی مرضی و چاہت کے مطابق ہے اور یہ بھی خدا کی مرضی و چاہت کے مطابق ہے کہ انسانوں کو راستے دکھا دے لہذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھے راستے دکھا دیئے اب اگر میں غلط راستے پر چل بھی رہا ہوں تو خدا کی چاہت کے مطابق نہیں خدا کی چاہت کے مطابق نہیں خدا نے تمہیں یہ علم اور قدرت اور توانائی دے دیئے تمہیں عقل دے دی تمہارے لئے انبیاء بیش دیئے تمہارے ہدایت کے لئے تاکہ تم صحیح راستے کے انتخاب کرو اب اگر تم غلط راستے کے انتخاب کرو گے تو تم خود اے انسان تم خود ذمہ دار ہو لہٰذا اس کائنات میں خدا بند متعال نے انسانوں کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اختیار دے اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے تو کیا خدا نے اس سے قتل کروایا ہے کوئی شخص جرم کر رہا ہے کیا خدا اس سے جرم کروا رہا ہے کوئی شخص ظلم کر رہا ہے کیا خدا نے اس سے ظلم کروایا ہے کوئی شخص گناہ انجام دے رہا ہے کیا خدا نے اس شخص سے گناہ انجام دلوایا ہے نہیں خدا نے اس سے اختیار دے دیا یہ توانائک دیا دی یہ علم دیا یہ عقل دیا دی انبیاء بیش دیا حدایت مکمل کر دی تاکہ انسان خود اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے صحیح راستے کو چنے کہ اگر صحیح راستے کو چنے تو وہ انسان ملائک سے بالہ تر جا سکتا ہے اور اگر غلط راستے کو چنے تو وہ انسان جانور سے بھی زیادہ پست ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا انسانوں کو مجبوری کے ساتھ خدا انسانوں کو اچھے کام انجان دینے پر مجبور نہیں کر رہا خود انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اچھے راستے کو چن کر اچھے کام کو انجام دے لہٰذا خدا واند مطال نے انسان کو آزاد رکھا ہے کیا ہم چاہے تو کمال کے راستے کو چنے چنے اور چاہے تو نقص اور برائی کے راستے کو چنے خدا واند مطال ہمیں اچھائی کے راستے پر گامزم رہنے کی توفیقین آیت فرمائے